نمشکار میں دیپاک شرما اور میرے اس یوٹیوب منچ پر آپ کا سواکت ہے دوستوں ادھر کچھ سمیے سے دیش کا راجنیتی گھٹنا کرم بڑی تیزی سے بدل رہا ہے مثال کے طور پر کوئی مکہ منتری کسی دوسرے مکہ منتری سے ملنے ہیدراباس سے پٹنا جا رہا ہے کوئی مکہ منتری دلی سے چننائی جا رہا ہے اور ان سب کے بیچ کانگریس ایک احتحاسک بھارت جوڑو یاترہ شروع کرنے جا رہا ہے اور خاص طور سے جب سے نتش کمار ایک نئے افتار میں آئے وپکش کی حلچل تیس ہو گئی ہے اور اس حلچل نے کہیں نہ کہیں موڈی جی کی ماتھے پر چنتہ کی لکیریں کھیچ دی ہیں اور موڈی جی سے کہیں زیادہ امیشہ پریشان ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو وپکشی ایکتہ ہے یہ جو سموچہ وپکش دھیرے دھیرے ایک چھتری کے نیچے آ رہا ہے اور یونائٹڈ ہو رہا ہے اس ایکتہ میں ترار کیسے ڈالے اس وپکشی ایکتہ کی جڑ میں مٹھا کیسے ڈالے یہ سوچ رہے ہیں بھاجبہ کے چانک ہے لیکن مصیبت دیئے ہے کہ دو ہزار چوبیس جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں اب وقت کم بچا ہے دوستو آج تیلنگانہ کے مکہ منتری کیسی آر یعنی کیچ اندر شیخ رہو ہیدراباس سے پٹنا پہنچے اور پٹنا میں ان کی ملاقات نتش کمار سے ہوئی تجسوی سے ہوئی اور یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی بہت اہم بیٹھاک تھی اور ظاہر طور پر موڈی سے کیسے نپتہ جائے موڈی اور امیش شاہ کو کیسے شکست دی جائے اس کا ایک زبردست بلوپرنٹ اپوزیشن تیار کر رہا ہے میں اس پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں بہت کچھ بتانے جا رہا ہوں اور ساتھ میں کیونکہ یہ میٹنگ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ گراؤنڈ زیرو سے بہار سے کیا ریپورٹ ہے اس پر بھی میں کچھ نہ کچھ روشنی ڈالنوں گا لیکن میری کوشش یہ بھی رہے گی کہ یہ جو اپوزیشن یونیٹی ہے اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور ساتھی ساتھ احمد شاہ بھاچپا کے چانک کے اس یونیٹی کو لے کر کس نئے آپریشن کے ساتھ کس نئے آپریشن کے ساتھ آ رہے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں دلی دربار میں جی ہاں دلی دربار میں کیا پک رہا ہے یہ بھی بتانے چاہ رہا ہوں تو آج کا اپیسوڈ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں کئی کھلا سے بھی ہونے اب اس سے پہلے کہ ہم کیسی آر اور نتش کمار کی اس امپورٹنٹ بیٹھک اس پر بات کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے پہلے کی کیسی آر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ان کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے وہ پلاننگ جاننا بڑی ضروری ہے تب ہی ہم ملاقات کا سبب سمجھ پائیں گے مطلب سمجھ پائیں گے آپ یہ گرافکس دیکھیں اور اس گرافکس سے تصویر آسانی سے بہت صاف ہو جائے گی کیسی آر جو تلنگانہ کے مکشمنتری ہیں اور جہاں سترہ سیٹیں ہیں لوگ سبھا کی پچھلے کچھ سمیں سے پچھلے کچھ سمیں سے یا یوں کہوں سال بھر سے وہ الگ الگ پردیشوں کے گیر بھاچپا مکشمنتریوں کے ساتھ بیٹھا کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر کجریوال سے ان کے ساتھ بیٹھا کھوئی ہے اور لمبی بیٹھا کھوئی ہے انہوں نے ادھو تھاکرے کے ساتھ میٹنگ کری کیسی آر میں اکھلے شیادو کے ساتھ میٹنگ ہوئی ان کی ہیدراباد میں ممتاب انرجی سے بہت اچھے رشتے ہیں کیسی آر کے اور ممتاب انرجی کے ساتھ ان کی باتچیت ہوتی رہتی ہے سب کو پتا ہے تمیل نادو کے مکشمنتری سٹیلن بہت پاورفل ہیں جہاں تک سنکھیا بل کی بات ہے اور ایک مشت سیٹ وہ جیتنے والے ہیں دوہزار چوبیس میں ایسا تمیل نادو سے فیڈ بیک آتا ہے سٹیلن سے اچھے سممن سٹیلن سے ملاقات ہو چکی ہے اور آج ان کی ملاقات نتش کمار سے ہوئے اب اگر آپ یہ دیکھیں تو میں نے سیٹے بھی دے رکھی ہیں کہ کیجریوال کے انفلوینس میں کتنی سیٹے ہیں پنجاب میں اور اگر دلی ملا دیں تو بیس سیٹے ہیں ادھو یعنی جو مہا وکاس اگھاڑی کے پاٹنر ہیں جن کے ساتھ شرط پوار ہیں کانگریس ہیں ان کے پاس اٹھالیس سیٹے ہیں اکلیش کا جو انفلوینس ایریا ہے اگر ہم ساری وپکشی اقتا کی بات کرتے ہیں اتر پردیش میں تو اسی کے اسپاس ہے کل ملا کر دو سو چھاسی سیٹوں میں کھیلنا چاہ رہے ہیں دو سو چھاسی سیٹوں میں کھیلنا چاہ رہے ہیں اب دوستو اگر آپ کسیار کے مائنسٹ کو دیکھیں گے یا ممتب انرجی کے مائنسٹ کو دیکھیں گے جو نون کانگریس اپوزیشن چاہتے ہیں لیکن نون کانگریس اور نون لیفت کے چکر میں جو سیٹے ہیں وہ پھر دو سو چھاسی ہی سیٹے بچتی ہیں کہاں پانسو چالیز اور کہاں ٹو ایٹی سکس آدھی سیٹوں پر ہی پھر وپکش لڑے گا اور ایسے میں کس طرح سے وپکش کی جیت ہوگی اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اب دراصل گلتی کیا ہو رہی ہے کیسی آر اور ممتہ گلتی یہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ کانگریس اور لیفٹ کو نکالتے ہیں اپوزیشن کی یونٹی میں یعنی ایک طرح کا تیسرا مرچہ بناتے ہیں تو کئی ایسی سیٹیں ہیں کئی ایسے پردیش ہیں جن جیسے مدھ پردیش جہاں انتیس سیٹیں ہیں اور کانگریس ایک اچھی پوزیشن میں ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں کیسی آر اور ممتہ ہریانہ جہاں دس سیٹیں ہیں اور بھپندر ہڈا اس بار بہت تیار ہیں ٹک کر دینے کے لئے کھٹر کو وہاں بھی اگنور کر رہے ہیں اس کو کرناٹک میں کیونکہ کانگریس ہے اور وہاں پر بھی نہیں جانا چاہتے اٹھائی سیٹیں ہیں راجستان ہے چھتیز گڑھ اور کیرل جہاں وامپنتھیوں کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک چھت راج اس کو بھی کہیں نہ کہیں اگنور کیا جا رہا ہے جہاں بیس سیٹیں ہیں کل ملا کر آپ دیکھیں جو کانگریس اور لیفٹ کانگریس اور لیفٹ کا جو انفلوینس ایریا ہے وہ ایک سو سیتیس سیٹوں پر ہے سوال اس بات کا ہے کہ اگر ایک سو سیتیس سیٹوں پر آپ لڑنا ہی نہیں چاہ رہے پوری طاقت سے تو اس کا فائدہ تو کہیں نہ کہیں مودی جی کو ہی ہوگا اس لئے نتش کمار ایسا کہا جا رہا ہے کہ نتش کمار سجسٹ کر رہے ہیں ممتہ کو اور کسی آر کو کہ آپ کانگریس کو بھی ساتھ میں لیجئے آپ لیفٹ کو بھی ساتھ میں لیجئے اور ایک سموچی ایک طاقت ہونی چاہیے کہ پورا وپکش ایک چھتری کے نیچے آ جائے اور مودی کے سامنے کھڑا ہو جائے اگر ایسی استحتی آتی ہے تو چھکے چھوٹ جائیں گے جی ہاں بھاچپا کے اور اس کے لیے نتش بابو نے آج جو کچھ کہا اس پر تو میں روشنی ڈالوں گا اور آپ کو بیہار کی گراؤنڈ زیرو کے ریپورٹ بھی دکھاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان صاحب کی تصویر دیکھئے کیسی تیاغی صاحب ہیں کیسی تیاغی صاحب جو ہیں وہ جنتہ دل یونائٹیڈ کے راستری پرنسپل جنرل سیکیٹری آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نتش کمار کی آنکھ ہیں کان ہیں دلی میں سب سے خاص آدمی اور کیسی تیاغی نے جو نتش کے ذہن میں چل رہا ہے اس کو آج کیمرے پر بولا ہے کیا چاہتے ہیں نتش کیا چاہتے ہیں جی ڈی او سنیے کیسی تیاغی کو ہم کیسی آر جی سے اور ممتہ برڑ جی سے دو چیزوں پر ہماری ابھی ایسے اہمتی ہے کوئی بھی اگر ویپکش کو مجبوط اور کارگر گھٹمندن بنانا ہے تو وہ کانگریس کے بغیر اور لیفٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کہنے ہیں اس کے یہ آبوشن ہے اگر بھاجپاہ تو آپ نے سنا کیسی تیاغی کہہ رہے ہیں کی کانگریس اور لیفٹ آبوشن ہیں ویپکش کی ایک تا کے یعنی بینا کانگریس کے اور بینا لیفٹ کے اگر کوئی مورچہ بنتا ہے تو وہ بہت زیادہ اثردار نہیں ہوگا وہ تو پھر فائدہ موڈی اور امشاک ہوگا اور یہی بات شرط پوار کہہ رہے ہیں شرط پوار کی بھی کوشش ہے کہ ساری پارٹیوں کو ایک ساتھ دیکھیں لیفٹ کو بھی لائیں ان کی سیتارہ میچوری سے بات ہو رہی ہے کیسیار سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں ممتہ دیدی کو بھی منانا چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ پرانے گلے شکوے بھلا دیں اور وہ جو ٹرف کی لڑائی ہوتی ہے پردیش کی اس کو بھی روک دنے کچھ دیر کے لیے اس کو بھی بھول جائیں اور سیدھے ٹارگٹ کریں فائنل پر دوہزار چوبیس میں سب ایک ساتھ آئیں اکھٹے ہو جائیں اب جو شرط پوار چاہتے ہیں جو نتش کمار چاہتے ہیں کہ سموچہ وپخش ایک چھتری کے نیچے آ جائے اور موڈی اور امیش شاہ کی جو بھاچپا نئی بھاچپا ہے اس سے چم کر لڑے کیسا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سیدھے ابھیش شاہ کمار کے پاس چلنا چاہیے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی بلوپرنٹ ہے کیا اپوزیشن کو اور ہمارے ساتھ بیہار گراؤنڈ زیرو سے سیدھے جڑکے ہمارے سٹار ریپورٹر ابھیشیک ابھیشیک بڑی پہنی نگاہ رکھتے ہیں اب بیہار میں اس پر کسی کو کوئی بھی شک شبہ نہیں ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ نتش کمار کی جو آج ملاقات ہوئی ساتھ میتے جسوی تھے اور کیسی آر کیج اندر شکھر راؤ جو پچھلے کچھ دنوں سے وہ ممتہ بنرڈ جی سے ملے وہ اروند کیجری وال سے ملے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن کے تمام آپ کہہ سکتے ہیں گیر بھاچپا گیر کانگریس نیتاؤں سے ملے ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نتش ایک بڑے یدھ کی تیاری میں لگے ہیں جس کے لیے گولہ باروت کیسی آر سے بھی لیں گے ممتہ سے بھی لیں گے لیکن سلحال آپ کو لگتا ہے کہ بینا کانگریس کے بینا لیفٹ کے یہ کیسے ممکن ہے یہ کہیں سے ممکن نہیں ہے دیپک جی کہ بینا کانگریس یا بینا لیفٹ کے کوئی ڈلی میں کوئی بھی کل تیار رہ جائے اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خراب سے خراب حالت میں دیکھیں کانگریس پارٹی کے پچاس سانسٹھے اگلی لوگ سبح میں آپ دیکھیں گے نبے سے ایک سو تیس کے بیچ کانگریس پارٹی کے سدستیوں کی سنکھیا رہنی تیہ ہے لیٹھ فرنٹ کے سانسٹھوں کی سنکھیا بھی بیس سے پچیس ہو سکتی ہے آپ تقریباً سوا سو سے ڈیر سو کے سٹرنٹھ کو کیسے نکار دیں گے آدھے سٹرنٹھ کو نکار کر کے آپ کیسے دوسر بہتر کیا گھڑے پہ پہنچ جائیں گے یہ بات کیسی آر بھی جانتے ہیں نتیس کمار بھی جانتے ہیں اور آپ نے وہ فٹیج آج جرور دیکھی ہوگی پٹنا کی جب نتیس کمار پترکاروں کے سوالوں سے کیسی آر جی لیکن نتیس کمار نے باہت کے بار بار منہ کرنے کے بایود کیسی آر نے بہت ہی ڈپلومیٹیکلی اس کا جواب دیا ہے کہ چنسکھر راو نے صاحب صاحب کہا ہے کہ ہم اس کا سب دل بیٹھیں گے سارے گیر بھاجپا دلیٹ پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اس میں سروانومتی سے فیصلہ کریں گے کہ آنے والے سمیہ میں کیا ہوگا یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ سارے وکلپ کھلے ہیں اور انہوں نے کوئی من نہیں بنایا ہے وہ کوئی terms and conditions نہیں رکھ رہے ہیں اور اس لئے ایک دروازہ پیچھے سے کھولا ہے جہاں کانگریس آئی میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ ہم یہ مانتے ہیں کہ تیلنگانہ میں جہاں کہ وہ مکھے منتری ہیں دوسری بار بنے ہیں ان کی جو فائٹ ہے وہ سیدھے کانگریس سے ہوتی ہے لیکن کانگریس اور لیفٹ میں آپ دیکھیں کرل میں لڑائی ہوتی لیکن کیندر میں ساتھ رہتے ہیں تو اگر بہت سے ایسے دل ہیں جو راج میں ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے لیکن سینٹر میں وہ ساتھ رہتے ہیں کیا تیلنگانہ اس فارمولے پر نہیں آ سکتا کیا مکھے منتری کیسی آر تمپرومائز نہیں کر سکتے خاص کر اگلے سال جب چناؤ ختم ہو جائے پھر ایک چھتری کی نیچے کانگریس کے ساتھ ہوا جائیں آپ کے پاس کیا فیڈبیک ہے جو آپ کی تمام نیتاؤں سے بات ہو رہی ہے لیکن میرے پاس جو فیڈبیک ہے وہ یہی ہے کہ لوگ سوا کے پہلے تیلنگانہ کے ویڈان سوا چناؤں ہر حال میں سمپن ہو جانے ہیں جدی پانچ سال کا ٹرم پورا کر کے بھی چناؤں ہوتا ہے تیلنگانہ میں کوئی میڈ ٹرم پول نہیں کراتے ہیں کیسی آپ تب بھی دسمبر یا نومبر 2023 میں ویڈان سوا چناؤں ہو جائیں گے تو جب ویڈان سوا چناؤں ہو جائیں گے تو لوگ سوا چناؤں کے سمئے میں کوئی اسٹرٹجیک الائنس یا فرنٹ پر آ کر آمنے سامنے سے کوئی الائنس بن جائے اس کی تو پوری گنجائس بنی ہوئی ہے اس میں تو کوئی سکو سبا نہیں ہے اگر پوری وپکش وپکشی پارٹیاں ساری وپکشی پارٹیاں اگر ایک جوٹ ہو گئی ایک چھتری کے نیچے آگئی ٹوٹل سولیڈیریٹی اپوزیشن کی پورا اپوزیشن ایک کر کے لڑا آپ کو لگتا ہے کہ پرنام چوکانے والے ہوں گے چوکانے والے پرنام تب ہوں گے میرا جو ماننا ہے کہ چوکانے والے پرنام تب ہوگا جب بھارتی جنتہ پارٹی پنا ستہ میں آ جاتی ہے چوکانے والے پرنام اگلی لوگ سبح میں یہ نہیں ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن پارٹی پری پول الائنس میں پورے دیس میں ایک کنسنسس کنڈیڈیٹ سبھی 543 سیٹ پہ کھڑا کر یہ جروری نہیں ہے جروری اس بات کا ہے یہ زیادہ جہوری ہو جاتا ہے یہ ایک سٹریٹیجک الائنس ہو جیسے ایٹی نائن میں جنتہ دل اور بی جے پی اور لیفٹ کے پیچھ ہوا تھا حمل آپ کا کہنا ہے سٹیٹ وائز سٹیٹ وائز سٹریٹیجک الائنس اگر اپوزیشن کی ہو جائے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الائنس سٹریٹیجک الائنس ہو جاتی ہے ہر پردیش میں ہر طرح کی رن نہیں تھی اپوزیشن کی رہتی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ موڈی اور ہمیشہ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا پھر دوہزار چوبیس کا فائنل دیکھیں موڈی کے لیے میں بہت مشکل اس لیے نہیں مانتا کہ نارند موڈی دس سال ستہ میں گجار چکے ہیں لیکن مشکل رسس کے لیے آنے والی ہے کیونکہ رسس کے پاس آپ کے پاس اگر جانکاری ہو جو دوہزار چار پانچ میں سنگ کے پاس چونتیس سو پہتیس سو کے قریب جو سکریے پرچارک ہوا کرتے تھے ان کی سنگیاں گھٹ گئے ساڑھے چھے سو سے سات سو بچی ہے پرچارک بننے کے پرچارک ہی رسس کے سب سے بڑے کمانڈ ہوتے ہیں اور رسس کے کارڈر گاؤں گاؤں میں جا کر کے دیکھیں پورے بھارت میں ان لوگوں نے ٹھےکے داری اور باقی جو بلوک اور جلا لیویل پر جو کام ہوتے ہیں جو رائیتک کارکٹا کرتے ہیں ان سے آگے بڑھ کر لائیجنگ میں انہوں نے بڑی بھومکاری بھانے شروع کی میں سمیہ کم ہے میں سیدھے ڈاٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سٹریٹیجک الائنس اپوزیشن کی رہی سٹیٹ وائز ہر پردیش میں الگ رنیتی رہی بی جی پی سے لڑنے کے لیے پورے بھارت میں اپوزیشن کی تو کیا دو ہزار چوبیس کا فائنل موڈی کے ہاتھ سے جا رہا ہے اس پر میں سٹیک اتر چاہ رہا ہوں انتیم اتر بی جی پی جلتہ پارٹی کے لیے لوگ سوہاں میں ایک سو اسی کی سنکھیا سے اوپر جا پانا یہ بہت اپیل ٹاسک ہونا میرا ماننا ہے چھوڑا سا روشنی ڈالیں گا چار راجے جس کی چرچہ ہم لوگ آپ دا ریکارڈ کئی بار کرتے رہتے ہیں چار راجیوں میں تیراسی سیٹے اکیلے بھاجپا کو ملی تھی بیہار بنگال مہراشت و کرناٹا ان چاروں میں آج کی تاریخ میں ایڈورس سیچویسن ہے بیجے پی کے لیے اور تیراسی میں تیس بچ جائے مہجودہ دور میں تو بھارتی جلتہ پارٹی کی اوپ لب دی ہوگی ساٹھ سیٹوں کا لاؤس تو یہی پہ ہے دو سو چالیس تو یہی پہ جاتے دکھ رہے ہیں اب آپ بتائیے دیپک جی کہ مہجودہ دور میں ڈلی میں ساتھ جیتے ہیں ساتھ میں آٹھ تو نہیں جیت جائیں گے ہریانہ میں دس میں گیارہ تو نہیں جیت جائیں گے راجستان میں پچیس جیتے ہیں وہ چھبیس تو نہیں جیت جائیں گے بیس پہ ہی آ سکتے ہیں گجرات میں چھبیس میں ستہائیس تو نہیں جیت جائیں گے دو چار کمی ہوگی مدھ پدیس چھتیس گھر میں چھتیس گھر میں تو کھر نو جیتے تھے لوگوں نے گیارہ میں وہ گیارہ میں نو اس بار کانگریس کے پچھ میں دیکھ رہا ہے کیونکہ کہ بھوپیس بھگیل نے اب جمینی اسطر پر پکڑ بنا لی ہے ان کے اپنے لابھارتی اتنے ہے جو رمن سنگھ کے لابھارتیوں سے زیادہ ہے جھارکھنٹ کسٹیٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس پکار کی دائیتی کھلچن وہاں چل رہی ہے اور کس پکار کا ایمپیکٹ پڑ رہا ہے اور مہنگائی بیروشگاری یگنی ویر یہ سب مدد تو خیر کہنے کی بات نہیں ہے ہم دوستوں جیسا کی ابشیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ساری وپکشی پارٹی سارے گلے شکوے دور کر کے ایک ہو گئی تو نین توڑے گی گجرات لوبی کی اور اسی لیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ گجرات لوبی آج کل کیا کر رہی ہے اور میری جو کچھ بی جے پی کے ریپورٹروں سے بات ہوئی ہے کچھ ادھکاریوں سے بات ہوئی ہے دلی دربار سے جڑے کچھ لوگوں میں بات ہوئی ہے ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ امیشہ اور ان کی ٹیم لگاتار وپکش کے ان بڑے نیتاؤں کی گھیرہ بندی کر رہی ہے جو دو ہزار چوبیس کے فائنل میں مانی رکھیں گے اور لوگ بتا رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں میرے پاس کوئی پرمان نہیں ہے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں جو دلی دربار کو سمجھتے ہیں جو سوت رہے ہیں کہ ہر بڑے نیتا کی فائل کھانگا لی جا رہی ہے وہ چاہے سی بی آئی کی ٹیم ہو وہ چاہے انفورسمنٹ ڈیریکٹر ای ڈی کی ٹیم ہو وہ چاہے انکم ٹیکس کی ٹیم ہو فائلیں تیار ہو رہی ہیں اور یہ فائل جلد چانک کے میز پر پہنچنے والی ہیں کیونکہ چانک کے ایک بڑا آپریشن کرنے چاہ رہے ہیں اور یہ آپریشن ہوگا کہ کسی صورت سے ممتہ بینر جی کے جو بتیچیں ہیں اگر ان کے اوپر عروب ہیں تو پھر اگلی منزل جیل ہونی چاہیے یہی کام عام آدمی پارٹی کو لے کر ہو رہا ہے صرف منیش سے سو دیا ہی نہیں میری جہاں تک قبر ہے میرے جہاں تک سوتر بتا رہے ہیں کئی اور نیتا اور ودھائق بھی عام آدمی پارٹی کے جیل بھیجنے کی تیاری ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ جیل بھیجیں گے اور ایک ایسے وقت پر جب سی بی آئی کی اور ای ڈی کی یا سی بی آئی کے توتے کی جو ساکھ ہے پوری طرح چوپٹ ہو چکی ہے اب لوگ اب جنتہ یقین نہیں کرتی کہ واقعی یہ نیتا بھرست ہے جس کو عام شاہ کی سی بی آئی یا ای ڈی جیل بھیج رہی ہے اور جب قریبیلٹی ایک دم زیرو ہو جائے کسی انویسٹیگیٹیو ایجنسی کی تو پھر ایڈوانٹیج اکثر ویکٹم کارڈ کھلنے والے کا ہوتا ہے اس لیے یہ جو آپریشن ہے یہ جو آپریشن وہ کرنے جا رہے ہیں برستہ چار کے خلاف یا آپ یوں کہیں وپکش کے خلاف کتنا گل کھلائے گا خاص کر فائنل کو لے کر مجھے بھی اس پر شک اب دوستوں ایک طرف گجرات لو بھی ہے تو دوسری طرف پورا وپکش سارا وپکش دیش کا ایک ہوتا نظر آ رہا ہے اور اگر واقعی سموچہ وپکش ایک ہو گیا ایک چھتری کے نیچے آیا تو ایک چیز تو تہہ ہے کہ دو ہزار چوبیس کا فائنل بڑا اس میں آپ کو کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی ہے اور کسی طرف بھی جو نتیجہیں چھک سکتا ہے بہت انپریڈکٹیبل ہے اس وقت میں آگے کی نہیں بتا سکتا کہ ڈیڑھ سال میں کیا ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی جو ستھی ہے بہت انپریڈکٹیبل ریسٹ آنے والا ہے چوک آنے والا ہو سکتا ہے بہرحال ہر ڈیولپمنٹ پر میری نظر رہے گی اور میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو ان خبروں سے جو گودی میڈیا میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی چینل وغیرہ پہ اس سے میں آپ کو رو بھرو کراتا رہوں مجھے آپ کا حوصلہ چاہیے حمد چاہیے کہ سچ آپ تک پہنچتا رہے اور اس کے لیے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ پروسیوں کے ساتھ ناتے داروں کے ساتھ بیچ میٹس کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے کیونکہ اگزائٹ پوزیشن کیا ہے زمینی سچ کیا ہے گودی میڈیا سے ہٹ کر وہ صحیح تصفیر ووٹ دینے والے ووٹر کو بتا رہنی چاہیے وہ من بنا سکے کہ سرکار ٹھیک کام کر رہی ہے یا یہ سرکار نقصان کر رہی ہے یا ارت پوستہ کو سمار نہیں پا رہے ہیں اس لئے میری کوشش رہتی ہے کہ سبسکرائب بھی کریے اور شیئر بھی کریے اور لائک بھی کریے اور ہاں کمنٹ ضرورہ دیکھئے اپنا کیونکہ وہ ایک آئیڈیا دیتا ہے تو آج بس اتنا ہی اور انت میں چینل سبسکرائب کے علاوہ بیل آئیکن ضرور کلک کریے نوٹیفیکشن کریے تو آج بس اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سمارشکر